ڈیم بناو ملک بجاؤ سینیٹر محسن عزیز نے ڈھائیس سال کی تنخواہ ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے پانی اور بجلی کی پیداوار بہت ضروری ہے سینیٹر محسن عزیز نے پابلک نیوز سے خصوصی گفتگو میں مزید کیا کہا جانتے ہیں ٹکا خان سانے سے ٹکا خان بتائے گا کیا کہنا تھا محسن عزیز کا جو ہی وزیر عظم پاکستان عمران خان نے ڈیم بنانے کے لیے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے پورے تارکی نے وطن کو کہا کہ وہ اپنے ڈالرز کی صورت میں امداد بیجے تاکہ ہم ڈیم جو ہے وہ بنا سکے چیف جسٹس پاکستان اور وزیر عظم پاکستان کی مشترکہ کیمپین جو ہے اس کا اعلان کیا انہوں نے اس کے بعد بھڑ چڑ کر لوگ حصہ لے رہے ہیں چاہے عام شہری ہوں چاہے سرمایہ رکھنے والے ہوں چاہے ارکانے پارلیمنٹ ہوں ان کی طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں پورے پاکستان سے اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں محسن عزیز صاحب آپ اس ٹیم فنڈ میں اپنا کیا کنٹریبیشن کرنا چاہتے ہیں بطور رکنے پارلیمنٹ دیکھیں یہ ہر پاکستانی پہ آیاں ہیں کہ اس وقت ملک کو پانی کی اشد ضرورت ہے پانی کے جو پورٹر ریزر وائرز ہیں ڈیمز ہیں اور بجلی ہے اس کی پیداوار کی اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے چونکہ پرائیمنٹس صاحب نے عمران خان صاحب نے اپنی زمانت لی ہے کہ یہ جو فنڈ آئیں گے ان کی وہ خود جو ہے وہ دیکھیں گے ان کو اس لیے میں جو اس وقت ہے اپنی پارلیمنٹ میں چونکہ میں ہوں اور میرا دھائی سال اس وقت ٹینیور رہتا ہے تو دھائی سال کی پوری جو تنخواہ ہے میں ساری کی ساری جو ہے اس فنڈ کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں یہ میرے یہ انیشل کمیٹمنٹ ہے اس کے بعد میری ذاتی حصیب میں بھی انشاءالت جو کچھ ہوگا میں کروں گا محسن عزیز جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ٹھیکہ خان صانی آپ ہمیں محسن عزیز کے عظم کے حوالے سے آگاہ کرے